وَمُن دَلْبَرَ تَلَرُمِ خَرَ شَرْبَلَوْمِ بَرَ بَعُن نَسِمِ اِكْشَتَرَ آتھرَ کُلَرَ جَوْرَ وَمُن مِدُونَ بِندَلَ سن پچپن حجری میں 55 حجری میں یعنی یزید کو تخت پر بٹھانے سے پانچ سال پہلے مدینہ منورہ جا کر یہ معاویہ بن عبی صفیان اب آپ کو کہنا پڑھ رہا ہے مجھے معاویہ بن عبی صفیان مدینہ منورہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات بھی تو براہ راست فیس ٹو فیس کہتا ہے کہ آپ کا کوئی ویلکم نہیں ہے آپ کو کوئی مرحبہ نہیں کہا جائے گا اے حسین ابن علی تیری مثال معاذ اللہ ان کے الفاظ ہے تیری مثال ایسی ہے جیسا اونٹ بڑھیا ہو گئی اور اس کا خون پتلا ہو گیا ہم قریب اس کو زباہ کر دیا جائے گا یہ ڈائریک ڈمکی فیس ٹو فیس معاویہ بن عبی صفیان اٹھائیے پڑھئے القامل ابن عثیر اٹھا کر پڑھئے آپ ڈائریک ڈائریک ڈو فیس امام حسین کو دھمکی دے رہے ہیں اگر یزید قتل کیا ہے تو یزید بعد میں قتل کیا دھمکی کس نے دیا تھا پروگرام کس نے بنایا تھا معاویہ بن عبی صفیان نے ڈائریک کہا ہے امام حسین کو کہ تیرا خون کیا کہتے ہیں پتلا ہو گیا اس اونٹنی کی طرح ہو گیا جس اونٹنی کا خون پتلا ہو گیا اور جب اونٹنی اونٹ وغیرہ کا خون زیادہ پتلا ہو جاتا تو پھر وہ زیادہ کام کے نہیں ہوتے تو خود سے مرنے سے پہلے اس کو زباہ کر دیا جاتا ہے تاکہ گوشت حلال ہو جائے اور کانے تو کام میں آ جائے خود سے مر جائے تو مردار کا گوشت حلال نہیں ہوتا تو اونٹ کو کار دیتے تھے جب اس کا خون پتلا ہو جاتا تو تیری مثال اس اونٹ کی طرح ہو گئی اونٹنی کی طرح ہو گئی جس کا خون پتلا ہو گیا اور عمقرید زباہ کر دی جائے گی انہا لیلہ و انہا الیہ راجعہ آپ کو ان کی حکومت آپ کو اچھی دیکھئے جو امام حسین علیہ السلام کو جو امام حسین علیہ السلام کو برہراز قتل کی دھمکی دے جو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قتل کرا دے سینئر ترین صحابی سابقون الاولون میں سے جو معاویہ بن عبی سفیان سے پندرہ بیس سال پہلے اسلام قبول کی ہے وہ صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی فضائلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرمائے کہ عمار لوگ کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور باغی ٹولہ اسے جہنم کی طرف بلاتا ہے یہی باغی ٹولہ معاویہ بن عبی سفیان کا عمار بن یاسر کی فضیلت ہے کہ وہ لوگ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں کتنے فضائل ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاویہ بن عبی سفیان عمار بن یاسر کے قاتل معاویہ بن عبی سفیان حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن عبی بکر کے قاتل یہ سب جتنے قتل ہو رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے بے قصور مارے گئے کتنے صحابہ ہیں میں آپ کو گناتا چل جاؤں اتنے صحابہ کو اپنے دور میں قتل کروائے امام حسین علیہ السلام کو براہراز جو ہے فیس ٹو فیس دمکی دیئے امام حسن علیہ السلام کا انہی کی دور میں زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا اور قاتل نہیں پکڑا جاتا آج یہی نہیں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر مودی سرکار کے اندر جو ہے معصوم لوگوں کا قتل کر دیا جاتا اور قاتل نہیں پکڑا جاتا نہیں ہو رہا ہے بس یہی دور تھا وہ بھی یہی دور تھا یہ چھوٹا ظلم کا دور تھا وہ بڑا ظلم تھا یہاں پر غریب اور مسکین اور جاہل لوگ کو مارا جا رہا وہاں پر عالم اور اکابر اکابر صحابہ اور اہلِ بیت کو اس کے ساتھ دشمنی نہیں بھائی جاتی تھی آپ خلال کا قول نقل کر رہے ہیں اگر آپ خلال کا قول نقل کر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر الخلال رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بھی آپ نقل کر دیں وہی ابو بکر الخلال ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس میں یہ روایت کی ہے دوسری روایت بھی سنا دیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون معاویہ بن نبی صفیان ہے میں اس روایت کے صحت ضعف موضوع وغیرہ یہ چکر میں میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو خلال کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے قول تعریف میں نقل کیا ہے وہی حضرت ابو بکر بن خلال ابو بکر الخلال رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ بھی نقل کرتے ہیں سنائیں گے آپ کے اندر حمد ہے ابو بکر خلال کا آپ نام لینے بیٹھے کس کا نام لے رہے ہیں آپ امام زہبی کے نقل کرتے ہیں نام امام زہبی روایت نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں مقدام حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ عمر کیا کہتے ہیں معاویہ بن معاویہ بن ابی سفیان عمر بن الاسود اور اصد خاندان کا ایک اصدی تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا خاص آدمی تھا اصدی ان کے ساتھ تھا یہ تینوں چارہ کے ملاقات ہوئی جب گفتگو ہوئی تو معاویہ نے حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی اطلاع دی یہ امام زہبی نے سیر علام النبلہ میں امام زہبی کا آپ نام لیا نا یہ روایت امام زہبی نقل کر رہے ہیں سنو اور اسی کتاب میں سیر علام النبلہ میں فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ امام حسن انتقال کر گئے امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوا سے انتقال کر گئے انتقال ہو گیا یہ کب پڑھتے ہیں جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے مصیبت آتی ہے تو مسلمان یہ پڑھتا ہے جب امام حسن علیہ السلام کی انتقال کے خبر سنیں تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ انہ لیلہ وآلہ وسلم پڑھے تو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ آپ انہ لیلہ وآلہ وسلم پڑھے اتراہا مصیبہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مسیبت ہے اللہ امام حسن کی شہادت ان کو مسیبت نہیں لگ رہی ہے عام مسلمان کے انتقال پر انہ لیلہ پڑھتے ہیں امام حسن کے انتقال پر انہ لیلہ پڑھے تو معاویہ کو اعتراض ہوا اور کہا اتراہا مصیبہ کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی مسیبت ہے پڑھنے کے لیے حضرت مقدام نے کہا کیوں نہیں وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مسیبت نہیں ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گود میں بٹھائے وَقَالَ هَذَا مِنِّي وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِي اور حضرت ان کو امام حسن کو اپنے گود میں بٹھاتے اور کہتے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے کہتے تھے جس کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ حسن مجھ سے ہے ان کا انتقال مسیبت نہیں ہے تو معاویہ بن عبی سفیان اپنے خاص آدمی سے پلٹ کر کہتے ہیں فَقَالَ لِلْأَسَدِي اسدی سے کہتے ہیں پلٹ کر مَا تَقُولُوا اَنْتِ اسدی تو بتا تو کیا کہتا ہے تو اسدی کیا کہتا ہے معلوم یہ معاویہ کا خاص آدمی جمْرَةٌ اَطْفَأَ اللَّهِ جمْرَةٌ اُطْفِئَت یہ بعض روایتوں میں جمْرَةٌ جمْرَةٌ اَطْفَأَ اللَّهِ کیا الفاظ ہے یہاں پر امام زہبی کے الفاظ ہے انگار کا ڈلہ تھا بجھ گیا امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کا خاص آدمی معاویہ کے سامنے یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے جمْرَةٌ اُطْفِئَت آق کا ڈلہ تھا بجھ گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْلَيْرَاجُ ہونا کیا تھا آپ یہ جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں معاویہ کو بڑی اہلِ بیت سے محبت تھی بڑے امام حسن کی تاریخ کرتے تھے تو اُٹھ کر امیرِ معاویہ اُٹھ کر وہ اسدی کو دو تھپڑ مارنا تھا جیل بھیجنا تھا اس کو جن کو حضورﷺ نے جنت کی جوانوں کا سردار کہا ان سے مطالق آپ ایسی بات کہتے ہیں جیل بھیجنا تھا نہیں کچھ نہیں